بہرورڈ پولیس نے ویپاریوں سے ڈرہ دھمکا کر آویز وصولی کرنے کا معاملے میں ایک اور آروپی شارپ شوٹر بلرام اور چوٹی کو گرفتار کیا ہے بہرورڈ ڈی ایس پی جنش سنگھ نے بتایا کہ اجمیر جیل سے سنیل جاڑ کے دوارہ بہرورڈ کے ویوسائی سے دھمکی دے کر وصولی معاملے میں بدواش کے بھائی راجش پہلوان کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے دو دن پور گرفتار آروپی راجش پہلوان سے پوچھتاچ میں سامنے آیا کہ پارشاد ہتیا کے معاملے میں اجمیر جیل میں بند ککھیات اپرادی سنیل جاڑ کے کہنے پر بلرام اور چوٹی سے سمپرک کیا گیا سمپرک کے بعد بلرام اور چوٹی کو اپنے گرہوں میں شامل کر لیا اس کے بعد بلرام نے فون پر بہرورڈ کے ویپاریوں کو سنیل جاڑ کے نام سے دھمکانہ شروع کر دیا اور اس کے بعد راجش پہلوان ان سے روپی یہ وصولتا تھا پولیس نے کارے باہی کرتے ہوئے بلرام اور چوٹی کو الور سے گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ چوٹی الور کے جسونت نگر میں اپنی بہن کے گھر آیا ہوا تھا جہاں پر پولیس نے ٹیم کو گھٹھت کر موقع سے ہی بلرام اور چوٹی کو گرفتار کیا بلرام کے اوپر لوٹ ایون ڈکیتی کی درجنوں سے بھی زیادہ معاملے درج ہیں مول روپ سے بلرام باول کے کھجری واس باول ہریانہ کا رہنے والا ہے ڈی ایس پی جنیش سنگھ نے بتایا کہ اب بھی آروپیوں سے پوچھتاچ کی جائے گی اور کئی معاملے اور کھلنے کی سمبھاونا ہے ہمیں جب کل ہم نے راجیس پہلوان کو گرفتار کیا جو کی سنیر جاٹ کا رہی ہے تو اس سے پوچھتاچ پتا چلا کہ یہ اس وعدات کے لئے جس کو انہوں نے سوٹر کے روپ میں تیار کیا تھا وہ ایک باول جوریواس گاؤں کا رہنے والا ہے چوٹی اپلنا اس کو انہوں نے تیار کیا جسے ہم نے آج گرفتار کیا ہے اسے خلاف درجنوں مقدمی دون ڈپیتی تیبے دریانوں درج ہیں اور اس کی گرفتاری کے لئے ایسے چو مہمائیے اور ایسے چو صدر کے وشیش پریاس رہے ان کی صاحبتہ سے امنی اس کو گرفتار کیا ہے